جب سے پاکستان بنائے آپ اگر دیکھیں تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کو موقع ملا ہمیشہ ڈکٹیٹر شیپی اس ملک پر قابض رہی اگر حکومت موجودہ حکومت سپل پارٹی کی جرم مشرف کا ٹرائل کرنے کی ایک مثال قائم کر دے تو آئندہ کسی ڈکٹیٹر پر شپون مارنے کا حسنہ نہیں ہو سکتا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے پہلے جمہوریت کو اتنا مضبوط تو کریں کہ آپ اتنے طاقت میں تو آئیں کہ آپ کسی کا احساب کر سکیں مسلم لیگ نون نے خود کہا کہ ہم اسمبلی میں ایک رابدات پیش کریں گے تو انہیں وہ کرنی چاہیے تھے اس میں پتہ چال جائے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں سارے اکٹھے ہوتے انہیں خواب تو نہیں آئی کہ سارے اکٹھے نہیں ہوتے انہیں تو اپنا جو ایک سٹیپ انہوں نے اٹھانا تھا انہیں اٹھانا چاہیے تھا لیکن سردار صاحب آپ یہاں پر وزیراعظم کی بات کر رہے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقع پہ ہے کہ ایوانِ صدر اس راہ میں رکاوٹ ہے لیکن جب سے آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے ہیں اس ملک کے اس وقت سے تمام توپوں کا رخ جائے وہ ایوانِ صدر کی جانے پہ لیکن مسلم لیگ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جنرم اشرف کو اسی ڈیل کے تحت بچا رہے ہیں جس ڈیل کے تحت بی بی پاکستان میں آئی اور آج پیپس پارٹی کا اکٹھ دار ملا لیکن بی بی کسی ڈیل کے تحت پاکستان میں نہیں آئی بی بی کی یہ کوشش تھی بی بی کی وہ سیاسی ان کی سوچ تھی اور ان کی وہ سیاسی لیڈرشپ تھی جس کی وجہ سے آج جمعیہ نواز شریف صاحب بھی اور تمام جو پلیٹی کا لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین جو موجودہ کشیدگی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مفامتی سیاست کا تجربہ ناکام ہوگی میں سمجھ ہوں کہ جو مفامتی سیاست ہے وہی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پانچ سال اسی طرح انشاءاللہ تمام پارٹیز اکٹھ ہو کے شد کشمیری رہنما یاسین ملک کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کو خودمختاری دینا کشمیریوں کے لیے گولی کے مترادف ہے اور اسے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچنے کا اندرش ہے دیکھیں یہ یاسین ملک صاحب کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہوں لیکن ایک پولٹیکال ورکر ہونے کی حصیت سے اور اس پاکستان کا شہری یاسین ہونے کی حصیت سے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے موسیقی موسیقی